بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں کے آل چالیں ٹھیک ہے جی یہ سب سے پہلے دور فیسٹ ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے وہ ہر نئی آنے والے ویڈیو وہ آپ تک میسے گا جائے گا پہنچ جائے گا تو میرے کچھ دوستوں نے کچھ سوارات کی ہیں تو میں ابھی فردن فردن ان کے ویڈیوز کی شکل میں جواب دے رہا ہوں اس لیے کہ ویڈیو سے یہ ایک بندے کا سوال نہیں ہوتا یہ پرابلم بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے لیکن سب وہ سوالات نہیں کرتے سب ایک کا جواب دینے سے بہت سے لوگوں کو وہ فائدہ ہوتا ہے اس لیے میں ان کے فردن فردن جواب ویڈیوز میں دے دیتا ہوں کہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں گے تو ان کو سارا اس کا جواب مل جائے گا تو ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک سو بیس سے ایک سو چالیس کے لائیو ویٹ جانور کو کتنا بندہ دیں میرے پاس سبت چارہ ہے مکی جوار وغیرہ یہ چیزیں ہیں تو بھائی جان میں نے ویڈیوز میں اس کی جو ڈائیٹ ہے نا پوری ڈائیٹ اس کی خراک پوری اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے تو جو ایک سو بیس تیس کلو والا جانور ہے نا اس کو ایک کلو بندہ صبح اور ایک کلو شام اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے اور یہ بتایا اس نے کہ میرے پاس فلال سبت چارہ ہے مکی جوار وغیرہ تو یہ میں نے بہت سی ویڈیوز میں بتایا کہ مکی چارہ سبت چارہ جو ہوتا ہے نا جوار وغیرہ اس سے سی پی جو ہوتی ہے نا چارہ کی وہ پوری نہیں ہوتی جانور کا جو اس کو پروٹین چاہیے وہ اس سے پوری نہیں ہوتی اس لیے جانور پراپر گروتری کرتا اگر آپ اس کی جوہ جو چارہ میں نے بتایا ہے وہ دیں اس کا جو جوہار ہے یا مکی ہے اس کا آپ سیلی بنا لیں تو اگر مشین نہیں ہے تو آپ اپنے چھوٹی مشین لے کے گھر میں اس کا سیلی بنا لیں سیلی سے ایک اس کی فرمنٹیشن ہو جاتی ہے نرم ہو جاتا ہے زود درم ہو جاتا ہے تو پھر اس سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے گروت پراپر جانور کی گروت ہو جاتی ہے تو اتنی تکلیف آپ کرتے نہیں ہیں وہ اس کے بہت طریقے ہیں کچھ کریں گے تو کچھ آپ کو ملے گا نہیں کریں گے تو پھر ویسے ہی ہے جو روایتی طریقہ ہے آپ کو اس پر چلتے جائیں گے تو اس لیول سے اس حساب سے اس کی گروت نہیں ہوگی وہ کھراتے جائیں گے تو اس کی گروت نصف ہوگی آدھا ہوگی یعنی کہ جو ڈیٹھ کلو نہیں ہے وہ سانسو گرام ہو جائے گی جو اس کی دو کلو نہیں ہے وہ اس کی ایک کلو گرام اس کا لائیویٹ بڑھے گا تو جو جانور ہے نا ایک سو بیس ایک سو تیس تک یہ ڈیٹھ سے دو کلو بڑھتا بھی نہیں ہے یہ جب اس نے دو سو کیجز کو کراس کرنا ہے نا تو پھر یہ ڈیٹھ سے دو کلو تک پھر اس کا ایوریج ویٹ ڈیلی کا جائے گا تو وہ بھی پھر جائے گا کہ اس کو آپ متوازن خراک دیں گے متوازن خراک میں آیا ہے کہ آپ سب سے بہتر ہے آپ کے لئے کہ آپ ہیت یار کریں لوسن کی یا برسین کی لوسن کی بہتر ہے برسین سے تو لوسن نہیں تو برسین کی ہیت یار کر لیں جو ابھی بھی گرمیوں کا موسم ابھی تو شروع ہونے پھر سردیاں آ جانی ہیں اس میں خوشک نہیں ہونا تو جب سردیاں ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد جتنا بھی آپ کا چارہ بھائی تھا اس کی ساتھ ساتھ اگلے سال کے لئے ہی پیتا کر لیں اس سے آپ کو اچھا دلت ملے گا یہ ہے میرے بھائی کا سوال کا جواب اللہ حافظ